کرکٹ کے دنیا کی بڑی خبر لگاتار آٹھوہ میچ ورلڈ کپ نے ٹیم انڈیا نے جیتا اور نیدو لانچ کو ہرا دیا شاندار چار سو گیارہ دس رن بنایا ہے چار سو گیارہ کا لقش دیا لیکن دھائی سو رنوں پر سینٹالیس اوور پانچ گیند میں پوری کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی جسپریت بھمرا دو وکیٹ محمد سراج دو وکیٹ کلدی پیاداف دو وکیٹ اور اس طرح سے ٹیم انڈیا نے گیندباسی میں بھی کمال دھمال کرتے ہوئے اپنا جلوہ دکھا دیا ہے سیمی فائنل میں اب بھڑنا ہوگا دو ہی خدم دور نو کے نو میچ جیتے ہیں ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا نے اور یہ ٹیم انڈیا کی شکتی ہے یہ ٹیم انڈیا کی طاقت ہے ٹیم انڈیا نے دکھا دیا ہے کہ اس سمیں اس کے جیسی کوئی بھی ٹیم نہیں ہے ہمارے سپورٹس ایڈر وکراند گپتہ ہمارے ساتھے وکراند کیا یہ بہت ہی ایکسپیکٹڈ جیت تھی آپ اسی طرح سے کچھ امید کر رہے تھے یا کچھ اور دھنگ سے ہم جیتے ہیں سید بھائی آپ بھی دوپہر کو تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے آپ نے کہا جیت ملے گی کی نہیں ملے گی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ اندازہ لگائیے اے جیت کتنی بڑی ملے گی اور بی جیت کے ساتھ ساتھ کیا سوگات ملے گی تو آپ نے شیہ سیر کیل راہول کی شتک بھی ان کے دیکھ لیے ایک سو ساٹھوں سے بھارت جیت بھی گیا آپ نے ویراد کولی کا ایک وکرڈ بھی دیکھ لیا روید شرما نے بھی اینڈ میں ایک وکرڈ لے لیا تو مطلب وہ کراؤڈ کو ہوتا ہے کہ آپ ایک میلہ دیکھنے جاتے ہیں ڈیوالی تو آپ میلے میں صرف ایک جھولا تھوڑی جھولتے ہیں آپ ایک سے دو دو سے تین پھر اس کے بعد آپ گھر جاتے ہیں تو آئی ٹھنک جو لوگ آئے تھے بینگلوز زہی طور پر سب کو یہ تھا اے انڈیا جیتے بھی لوگ یہ سوچ کے آئے تھے کہ شاید ویراد کا وہ آج اتحاس رکھ جائیں پچاس پہ سو بنا دیں لیکن آئی ٹھنک کراؤڈ بہت خوش ہو کر جائے گا کیونکہ اس ورلڈ کپ میں اے پہلی بار بھارت سے چار سو سا رن بنائے ہیں اور صحیح بھائی چونکہ لاس لیگ میں اس تھا یہ سمی فائنل سے تین دن پہلے تھا تو یہ مومنٹم بڑا ضروری تھا پھر گین بازی میں تو یہ کہوں گا کہ مطلب انڈیا ایک سو ساٹھ رن سے جیتا ہے یہ انڈیا دو سو سوہ دو سو رن سے بھی جیت سکتا تھا وہ تو بعد میں روحیت نے کیا کیا نا کیا ہوتا نا انٹرٹین کرتے ہیں چلو ویراد سے بھی گین کروا لیتے ہیں آپ شبمن سے بھی کرا لیں آپ سوریہ سے بھی کرا لیں آپ خود بھی گین کر لیں تو انڈ میں تھوڑے سے رنز ہوگے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں آپ بھارت نو میچ لگاتار جیتا ہے اور اگر انڈیا نے اس ورلڈ کپ کو جیتنا ہے سعید بھائی تو گیارہ میچ لگاتار جیتنے ہوں گے اجی انڈیا کے لیے اس کا مطلب جو آسٹریلیا نے دوزار تین میں کیا تھا دوزار سات میں کیا تھا وہ بھی لگاتار گیارہ میچ جیتے تھے تو اس بار ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت کا ورلڈ کپ ہو بلکل اور ہمیں تو پوری امید ہے وکرانت آپ بھی لگاتار کہتے رہے ہیں لیکن ہم ایک گیندباز کی طرف آپ کا دھیان لے جانا چاہیے محمد شمی وہ محمد شمی جو لگاتار کمال دمال کر رہے تھے چھے اوور میں اکتالیس رن دے دیئے آج کوئی وکٹ نہیں کیا ہوگے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا آپ گھورائی ہیں ان کے اندر یہ بھوک آگرے میچ میں دیکھے گی آپ کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن زبردست گیندبازی رونے کی بومرہ نے بھی آج شمی کے کولم کے آگے اگر زیرو لکھا ہے نا آج تو آپ اندازہ لگا یہ بدوار جب یہ آئیں گے نا اندر سے بہت بھرے ہوئے آئیں گے یہ بہت بھرے ہوئے آئیں گے بہت بھوکے آئیں گے اور یہ چھوڑیں گے نہیں بٹ اگن مجھے اگزیک نیٹ رنڈڈڈڈ کا فرق تو نہیں معلوم سعید بھائی پوائنٹس ٹیبل پر کیا ہے شاید اندیا تین کے نیٹ رنڈڈڈ سے مجھے پوزیٹیو تین کے نیٹ رنڈڈڈ سے سب سے آگے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ نو کے نوز میچ لگتار جیتے ہوں لیکن اس طرح جیتے ہوں اتنے کنونسنگ جیتے ہوں مجھے کوئی ورلڈ کا بھی آدھ نہیں ہے اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے نا انڈیا جانتا ہے کہ دو قدم ہیں اور مجھے بڑی اچھی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے ان کے چہرے ریلاکس ہیں بڑے میچ سے پہلے ریلاکس اپنے سٹیٹ آف مائنڈ کو رکھنا بہت ضروری ہے کل ٹیم ٹرائیول کرے گی ممبئی پرسو پریکٹس کرے گی اس کے اگلے دن بھارت کا بہت بڑا انتحان ہے وہی دوزار انیس کا سیمی فائنل تیاری ہماری پوری ہے اور سامنے جو نیوزیلنڈ ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یس وہ کسی زمانے میں آئی سی سی ٹارنمنٹس میں بھارت پر ایج جنکی ہوا کرتی تھی لیکن چونکہ یہ انڈیا میں ہو رہا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت بہت بڑا فیوریٹ ہو دونوں دونوں ڈپارٹمنٹس میں چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے بولنگ ہو ٹیم انڈیا نے کمال کیا آپ کو یاد آتا ہے کہ جو جس طرح سے نو کی نو کنونسنگ میچ جیتے ہیں آپ کو کسی بھی نو مہچوں میں ایک میچ ایسا لگا جہاں آپ کو لگا کہ مقابلہ کھڑا ہو رہا ہے ہم ہار سکتے ہیں کچھ ہے یا ایک دم اپنے ویروہ دی پر ہمیشہ ہم بھاری پڑے سید بھائی نہیں ایسا نہیں انسٹینسی آئے بھارت کنونسنگی جیتا پہلا ہی میچ آپ اٹھا کے دیکھیں اگر آسٹریلیا نے دو سو چالیس بنائی ہوتا اگر انڈیا وہ میچ ہار گیا ہوتا تو شاید انڈیا کو کانفیڈنس نہ ہوتا اس کے بعد پھر وہ ساری فرمالٹیز ہوئی کوئی ایک ٹیم نے جس نے بھارت کو مطلب بھارت کو لے کر گیا کم سے کم تھوڑا کلوز لے کر گیا وہ نیوزیلینڈ ہی تھا دھرمشالہ کا وہ میچ تھا اور وہاں سے ہی اگر آپ دیکھیں بھارت کی گینبازی کا جو سلسلہ تھا وہ چلا اچھا وہ میچ بھی اتنا قریب نہیں تھا بڑھ وہ سب سے کلوز تھا اس میں بھی کیا ہوا جب جڑے جا اور مراد کی پارٹنرشپ تھی تو 80-85 رن بھارت کو چاہیے تھے تو چونکی رویندر جڑے جا نے رن نہیں بنائی ہوئے تھے تو تھوڑا سا 10% ایک ڈر تھا کہ کہیں یار پھر وہی بات نہ ہو جائے بڑھ اس دن بھی اچھی بات کیا ہوئی جب جب آپ دکت میں پھستے ہیں سمبڈی رائزز ٹو ڈی اوکیشن بھئی ورات نے تو اس دن کیا سو ہی بنا دیا تھا نہیں آئٹ ہو گئے تھے سو نہیں بنا پاہتے نائنٹیز میں لیکن جڈے جا نے میچ جتانے والی پارنگ کھیل دی تھی تو ہر روز اگر آپ کو میچ وینر ملتا رہے اس سے بڑی بات کیا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آج ٹیم انڈیا جس طرح سے ایک جھوٹ ہو کر کھیل رہی ہے ایک زمانہ تھا جب ہم ڈیفرنسز کی باتیں کیا کرتے تھے ایک دور تھا جب ہم کپتانوں کے بیچ میں منموٹاو کی باتیں کیا کرتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ سب بھولی بسری یادیں ہیں اور پرانی باتیں ہیں آج کسی بھی طرح سے کہیں پر بھی کوئی سمسیا نہیں ہے ایک نہیں چلا شمی نہیں چلے کوئی بات نہیں بھنگرہ چل گئے سراج چل گئے جڈیزہ چل گئے بیٹسمنٹ بھی یہی ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب ہمیں صرف آگے آگے دیکھنا ہے اور یہ جو دو میچ ہیں سب سے مہتپون اور نیوزیلنڈ پہ بھی کومنٹ کیجئے گا پلیز آپ نے کہا سب سے کلوز میچ تھا اگلا سمی فائنل اسی سے ہمارا جی بالکل اور نیوزیلنڈ وہی ٹیم ہے نا سعید بھائی دوزار تین ورلڈ کپ کے بعد سے انڈیا کسی آئی سی سی ٹورنمنٹ میں ان سے جیت نہیں پایا ملہا ورلڈ ٹیس چیمپنشپ ہو ٹی ٹوئنٹیز ہو آپ ورلڈ کپ ہو پچاس آور کا لیکن دھرم شالہ میں ہم جیتے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ایک وہ اب کیا کہہ لیجیے ایک جنکس سا رہتا ہے جنکس اس دن انڈیا نے توڑا ہے یہ ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ سمی فائنل کو آسان نہیں لے کی یہ بھارت کی ٹیم بھی جانتی ہے کہ ناک آؤٹ گیمز میں دکت آتی ہے پڑ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی کو نہیں سوچنا ہے مومنٹ آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یار سمی فائنل میں دکت آتی ہے یار اگر ہم ہار گئے تو کیا ہوگا تو پھر آپ اچھا نہیں کھیل پاتے آپ کو یہ کرکٹ کرکٹ کانفیڈنس کا گیم ہے جی آپ کو کرکٹ میں یہ اگر آپ نے کہہ دیا اگر ہم ہار گئے تو کیا ہوگا لوگوں کا رییکشن کیا ہوگا فیر او فیلیر کو تو آپ کو نکالنا ہے یہی بھارت کی دس سال کی دکت ہے کہ بڑے دن ہمارے ہاتھ پر جو ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں کیوں جکڑے جاتے ہیں بکوز ہم فیر او فیلیر میں چلے جاتے ہیں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یار ہم زبردست کھیلیں ہاں وہ میچ ہوگا سامنے والی اچھی ٹیم ہوگی ہمیں اپنا بیس دینا ہے تب مومنٹ آپ اپنا بیس دینا سوچتے ہیں وہ confidence وہ positive ہو جاتا ہے تب مومنٹ آپ یہ سوچتے ہیں یار کہیں میں فیل ہو گیا وہ فیر او فیلیر آ جاتا ہے تو بھارت کو اس سے بچنا ہے جہاں تک آپ سعید وائی ڈیفرنسز کی بات کر رہے ہیں انڈین کرکٹ میں سیکن آئیڈو کے زمانے سے لالا مرات کے زمانے سے ویجے مرچنٹ ڈیفرنسز رہے ہیں کھراریوں میں لیکن unlike پاکستان جہاں پہ ڈیفرنسز اگر دو یا تین کھراریوں میں ہیں وہ میدان میں دکھتا ہے انڈین کرکٹ میں کبھی میدان میں نہیں دکھا ڈیفرنسز ڈیفرنسز آف اپینینین مت بھید نہ کہ من بھید جہاں من بھید ہوگا اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن مت بھید تو رہیں گے ہم اور آپ نیوز روم میں بھی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے بیچ مت بھید ہو سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں یار میں اس کہانی کو اس طرح سے رہنا چاہتا ہوں میں کہوں گا اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں اس سے تو آپ بہتر ہی ہو کے آتے ہیں سچائی دیفرنس آف اپینینین ہونے کا فائدہ ہی ہوتا ہے تو آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ ایسیسی ٹورنمنٹ میں جس طرح سے نیوزیلینڈ ہم پر بھاری پڑتا آیا ہے تو یہ جو کانفیڈن سے آج ہماری ڈیم کانفیڈن سے بھری ہوئی ہے اور اس کا کوئی اثر اس سمی فائنل پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا نہیں ڈیکھیں اگن بھوک بھوک کر آپ کو کو خوب کا قدم رکھنا ہوگا پہ میرا یہ ماننا ہے کہ سہید بھائی وہ سمی فائنل 2019 کا منچسٹر انگلینڈ میں اگر پہلے دن مائچ قدم ہو جاتا ہے انڈیا آرام سے دو سو سو چیز کر دیتا دوسرا دن آیا شاید ساری رات آپ سوچتے رہے جب آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس آ جاتے ہیں آپ آنکرنگ بھی کرنے جاتے ہیں آپ کے من میں جب ڈاؤٹ آئے گا کیا یار میں میں ٹی پی ٹھیک سے پڑ پاؤں گا کیا یار میں سوال کر پاؤں گا کیا یار میں اچھا لگ رہا ہوں آپ سے آنکرنگ نہیں ہوگی تو یہ تجربے کے ساتھ آپ اتنے اچھے آنکر بنے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کب نہیں کرنے ہیں ایک بہت دلچسپ آنکڑا ہے اس سمیں اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں جیت کا انتر جو بڑی جیت آپ جس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں دیکھیں ساتھ وگیٹ چار وگیٹ آٹ وگیٹ سو رن اس طرح سے ہم نے میچنز جیتے ہیں نو نو کے نو تین دو سو تہلیس رن تین سو دو رن یہ اور آج بھی ایک سو ساٹ اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کالا تھا دو چیزیں بھارت کے ساتھ اس ٹورنمنٹ کے درمیان جو شاید بھارت کی سوچ نہیں وہ جھٹکا بھی ہو سکتا تھا پہلا جھٹکا یہ تھا کہ ہاردک پانڈیا کو چوٹ لگی پونے والے مائچ میں اور اس میں آپ نے کیا کیا اگلے مائچ سے نیو زیلنڈ کے خلاف آپ شامی کو لے آئے اب آپ دیکھئے نا وہ شامی کہتے ہیں بھومرہ سے بچوں کے سراد سراد سے بچوں کے شامی شامی سے بچوں کے جڈے 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 سے بچوں کے کلدیب اس سے بھی بچے تو دوارہ بھومرہ تو اب وہ آپ کے پاس آیا ہے نا دوسری بات جو میں نے کہی وہ لخنو میں مائچ ہوا تھا جو انگلین کے خلاف چونکہ انڈیا چیز بہت اچھا کرتا ہے انڈیا ہمیشہ چیز بہت اچھا کرتا ہے انڈیا نے پہلے پانچ مائچ چیز کر کے جیتے بہت وہاں پر یور فورس تو بیٹ پہلے کیوں کیونکہ انگلین نے ٹوز جیتا پہاں پہ آپ کو ایک وہ جب آپ نے رن تو نہیں بنائی لیکن جب فلد لائٹس آن ہوتی ہیں چھ سوا چھ جب دوسری پاری شروع ہوتی ہے ہلکل کی تھند بھی آنی شروع ہو گئی ہے اور فلد لائٹس میں گین تو تیرتا ہے وہ تو سام کی طرح تیرتا ہے تو وہاں پر آپ کے تیز گینباز انپلیبل ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیکھئے اب انڈیا نے اپنی سوچ ہی بدل دی ہے انڈیا کہتا ہم نے چیز نہیں کرنا ہم نے تو پہلے بیٹنگ کرنی ہے ہم بورڈ پرہ لگا دیں ہمارے تیز گینبازوں کے لئے کافی ہیں اچھا اب نوک آؤٹ گیمز میں بھی بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو مقابلہ ہے وہ وانکھڑے سیڈیم میں وہ ممبئی کے وانکھڑے سیڈیم میں اور جیسے بینگلور کا یہ میدان ہے وہ بھی تھوڑا چھوٹا ہے اور سعید بھائی وہاں پر رن بہت بنتے ہیں اب میرا یہ ماننا ہے کہ اگر انڈیا تاؤس جیتے گا انڈیا وہاں پر بھی پہلے بیٹنگ کرنا چاہے گا کیونکہ نوک آؤٹ گیم میں رنز اون دب بورڈ کبھی کبھی دو سو اسی رن دو سو ساتھ رن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید انڈیا کی وہی سوچ گئے گی پلس انڈیا کے بس بولنگ ہے بٹ نیو زیلنڈ ایک سائلنٹ ٹیم ہے نیو زیلنڈ کا یہ ہے کہ وہ پچھلا مائچ جیت کر آئے ایک کوالیفائی کر گے اسڈیا لگا تار ہا رہے ہیں انڈیا سے ہارنے کے بعد سائید بھائی وہ چار مائچ لگا تار ہا رہے ہیں تو وہ بھی تو کاؤنٹ ور سمتنگ نا رچن روینڈرا زبردس یونگسٹر مطلب ان کی باتنگ وہ آؤٹ ہوگی کونوے نے رن بنایا ہے بات اگر اگر اوپر سے دو آؤٹ کر دیے پھر نیو زیلنڈ تھوڑا سٹرگل کرے گا بڑا میں اسے ایک یا دو کھلاڑی پوچھیں گے نیو زیلنڈ کے حالانکہ لوگ کہیں گے یار سعودی ٹرینڈ بورڈ وہ آپ کی اوپنروں کو پریشان کریں گے وہ ہے مچل سانٹینر مچل سانٹینر ایک ایسے کھلاڑی ہیں سہید بھائی ہم اب جلدی سے 20 سیکنڈ میں وائند اپ کرنا ہے ایک بات بتا دیجئے ناک آؤٹ کی آپ نے بات کی انیس دو ہزار دو ہزار بائیس ناک آؤٹ میں ہی نیو سیلنڈ اور ہم اس کا کوئی کوئی مورل پریشر کوئی ایسا سائکلوجیکل پریشر ہوتا ہے ہم پر یا نہیں ہوتا نہیں اب دیکھئے یہ تو حقیقت ہے کہ دس سال دوزار تیرہ چیمپنزو بھی جیتنے کے بعد انڈیا ناک آؤٹ جاتا ہے آئی سی سی ٹورنمنٹ ہار جاتا ہے یہ فیکٹ ہے پر کبھی نہ کبھی تو بدلے گا آپ سٹاری عمر تو نہیں رہ سکتے اور یہ ہمارا سو سال پیٹیاست نہیں ہے بہت ہی پوزیٹیو بہت ہی پوزیٹیو نوٹ پہ آپ کبھی نہ کبھی تو بدلے گا یہ بدلے گا آپ ادھوار کو ممبئی میں وان کھڑے سٹیڈیا میں سپورٹس ایڈر وغیران گپتہ آج تک بہت دنیا وغیران آپ کا اور اس شاندار ویسلیشن کے لیے اپی دیوالی دیوالی پھر سے منائیے آپ اور بھارت کو ٹیم انڈیا نے ایک بار پھر سے دھوم دھڑاکہ کرنے اور رنوں کی جس طرح سے باری شویفکٹوں کی جس طرح سے بھل جڑیاں بنا دی یہاں پر لیدر لینڈز کی بہت بڑی جیت ٹیم انڈیا کی سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ سے مقابلہ آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک میچ سے جڑے آپ کے ہر سوال کا ہم دیں گے جواب جاننے کے لیے ہر اپ ڈیٹ لائیو انیلیسز سپیشل انٹریوز ڈاؤن لوڈ کیجئے سپورٹس تک ایم